بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹی وی نیوز اور میں ہوں آپ کو اس نمت اللہ خان ناظرین محترم جیسے کہ آپ کے علمے ہوگا کہ ایک تحریک شروع بھی تھی نقیب اللہ مسعود کے حلاقت کے بعد جب نقیب اللہ مسعود کو کراچی میں ٹارگٹ کی لنگ میں جو ہے حلاق کیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے ایک تحریک شروع ہوئی تھی اور اس تحریک کا حصہ جو ہے پی ٹی ایم بنی تھی اور وہاں سے وہ اسلام آباد سے ایک جماعت ابرتی وی آئی تھی سامنے پی ٹی ایم کے نام سے پختون تاپوس مومنٹ کے نام سے جس کے سربرائی جو ہے وہ منظور پشتین صاحب کر رہے تھے اس کے علاوہ ان کے اور بھی ساتھی تھے یہ تحریک آئی ساتھ پورے ملک میں پیلتی گئی اور باہر کنٹریز نے ان کی سپورٹ کی اب جب پاکستان کے الیکشن سر پہ آ گئے تو الیکشن میں منظور پشتین صاحب نے اپنے دو بندوں کو علی وزیر صاحب اور محسن داور کو الیکشن میں کڑا کیا تو جب انہوں نے اپنے دو ساتھیوں کو الیکشن میں کڑا کیا تو ان کے دو ساتھی جو تھے محسن داور صاحب اور علی وزیر صاحب وہ وہاں سے لیٹ کر گئے اور جیت گئے باری اکثریت سے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا محسن داور اور علی وزیر صاحب جو ہے وہ اساملی میں جائیں گے اپنے مسائل حل کریں گے یا ان کی تحریک جو ہے وہ مزید سامنے آئے گی یا یہ تحریک ختم ہوگی اسے پر بھی بات کریں گے پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہے چلو جب نکیب اللہ مسعود کا یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد یہ تحریک سامنے آئے تھی اور جرگے کے حوالے سے بھی لیکن اس تحریک جو تھی مکملی اسلامباد سے شروع ہوئی تھی اور اس کو لیٹ کر رہے تھے منظور پشتین صاحب تو منظور پشتین صاحب کی مطالبات تو پہلے الگ تھے لیکن بعد میں ان کے مطالبات بھی جو ہے مختلف ہوتے گئے اور کاروہ بنتا گیا ان کا یعنی کہ بہت سارے نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا اور یہ ایک پاکستان کے تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی تحریک تھی جو مطلب بہت جلتی سی جو ہے ابرتیوی سامنے آئی منظور پشتین صاحب پہلے پوزیٹیو کچھ نعرے لگا رہے تھے لیکن بیج میں انہوں نے کچھ نیگٹیو نعرے پاکستانی آرمی کے خلاب لگائے جس کے وجہ سے سوشل میڈیا پر وہ چائے رہے اور اس کے بعد کچھ سننے میں یہ آیا کہ کچھ ایجنسیوں نے ان کو سپورٹ کیا ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو تھا وہ ممبئی سے چل جا رہا تھا جبکہ کچھ ان کے سوشل میڈیا کے جو پیچ وغیرہ تھے وہ افغانستان سے لیٹ کے جا رہے تھے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ منظور پشتین صاحب نے اپنے دو بندوں کو میدان میں اتارا ہے کہ کیا وہ پختونوں کی نمائندگی کریں گے اور پختون قوم میں جو وزیر قوم ہے وزیرستانی ان کے ساتھ جو نائنساپیاں ہوئی ہے جو سمجھتے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو کیا منظور پشتین صاحب ان کو وہ حق دلائیں گے علی وزیر صاحب جو ہے اور محسن داور صاحب جو ہے وہ اس سمنی میں پہنچ چکے ہیں بالحال اپنے حسن ابتاللہ خان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ